ایک سو رپیہ روز مجھے اپنے گھر سے ملتا تھا تو ایکسپریس نے مجھے تجرباتی بنیادوں پر ہائر کیا کیونکہ میں نے تب میس کمیونکیشن نہیں کیا ہوا تھا اور اس کا ایک ریزن ایک سی ڈی بنی میں یہ سوچتا تھا میری اگزسٹنس سے فرق پڑنا چاہیے لیکن میں کام کوئی اور کرتا رہا بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتا رہا لیکن پھر میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ کبھی جب مجھے موقع ملے گا تو میں صحافی ضرور بنوں گا انہوں نے کہا باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ میس کمیونکیشن کر کے آئے ہم ان کے بجائے آپ کو کیوں رکھیں تو ان دنوں نہ دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے میں نے کہا جہاں وہ آپ کو کہیں گے ہم نہیں جا رہے وہاں میں چلا جاؤں جہاں کوئی نہیں جانا چاہ رہا ہوتا تھا میں کتنی دفعہ تو اسپطال پہنچ گیا دو دفعہ تو بم دماغے میں زخمی ہوگی اسپطال پہنچ گیا میں کئی دفعہ میں گوڑیاں لگتے لگتے بچاؤں مجھے لگتا ہے کہ وہاں میں ضائع ہو رہا تھا اچھا مجھے بتائیں شعبہ صحافت کب جائن کیا کیا سوچ کے کیا کیوں آئے تھے آپ اس فیلڈ میں اتنا پیچھے سے آنا ہے ہاں جی اتنے پیچھے اچھا صحافت صحافت یعنی بہت پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑا اچھا شعبہ ہے اور یہ بات ہے سن دو ہزار ایک کی سن دو ہزار کی یہ تب کی بات ہے میرے ایک دوست ہے فراد علی رانہ وہ پروفیسر ہے اور کالجز میں بھی اور سکولز میں بھی وہ پڑھاتے رہے ہیں بچپن کے دوست ہیں میرے ان کے والد صاحب دینیشن میں لکھتے تھے میں ان سے متاثر تھا رانہ لطیف حطر صاحب ٹھیک ہے تو ان کی شخصیت سے جب میں ان سے بات کرتا تھا ان کی بات سنتا تھا پھر میں دیکھتا تھا کہ ایشوز کے بارے میں وہ کیسے بات کرتے ہیں پھر ایک صحافی کا چھوٹا مٹا اپنے آس پاس انفلونس بھی ہوتا ہے ہر صحافی کا مجھے وہ بھی اچھا لگتا تھا تو مجھے ایک دور میں یہ لگتا تھا کہ میرے ہونے سے یا نہ ہونے سے سوسائٹی پہ میرے آس پاس کے لوگوں پہ کوئی فرق پڑنا چاہیے کہ اگر میں موجود ہوں تو لوگ کہیں جی ٹھیک ہے اور اگر میں نہیں ہوں تو لوگ کہیں جی کہ اس کو ہونا چاہیے تھا یا وہ یہ بات کرتا میں یہ سوچتا تھا میری اگزسٹنس سے فرق پڑنا چاہیے یہ بات بھی دماغ میں رہتی تھی پھر صحافت ایک ایسا شعبہ تھا جس میں مجھے شروع سے ایسا لگا کہ یہ اور بھی لوگوں کو میں نے دیکھا کام کرتے ہوئے تو مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا چاہیے لیکن میں کام کوئی اور کرتا رہا انہی ایک کمپنی تھی ملٹائی نیشنل اس میں کام کرتا رہا کچھ اور جنگوں پہ جابز کرتا رہا پرائیوٹ جابز کرتا رہا بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتا رہا تو وقت گزرتا گیا لیکن پھر میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ کبھی جب مجھے موقع ملے گا تو میں صحافی ضرور بنوں گا اور اس موقع کی تلاش میں میں لگا رہا میں نے اس دور میں جتنے بھی ٹی وی چینلز ہوا کرتے تھے یا اخبارات اس سب میں میں اپنی سی وی چھوڑ چھوڑ کے آتا تھا کہ یہ مجھے نوکری دے دیں نوکری دے دیں انٹریوز بھی کئی کئی لوگ لے لیتے تھے کہ پوچھتے بھی نہیں تھے اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو میں سی وی دے کر آتا تھا وہ ایکچلی باہر کوئی ریسیپشنسٹ وغیرہ ہوتے تھے وہی میرا انٹریو لے کے مجھے واپس بھیج دیتے تھے اچھا تو میں بڑا سیریس ہوگی ان کو انٹریو دے کر آتا تھا کہ شاید یہاں میری بات پڑھنے والی ہے اتنا تیار ہو کے جانا ہے میں صاحب ہی بان جاؤں گا کوٹ میں ایک میرا دوست تھا اس کا کوٹ بھی میں پہن کے گئے دبا چلا گیا یہ جو میں نے ایکسپریس نیوز میں انٹریو دیا تھا نا پہلا جب میں باقاعدہ جنرلیزم میں داخل ہوا دوزار سات میں تو یہ انٹریو دینے کے لیے میرے ایک دوست ہے ایسن ان کا کوٹ میں پہن گیا جلدی میں گرین کلر کا مجھے یاد ہے ان کا کوٹ تھا اور گرمیوں میں میں ان کا کوٹ پہن کے چلا گیا اور میں نے جا کر وہ انٹریو دیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے ایکسپریس نیوز میں میرے ایک دوست نے میری سی وی جمع کروائی تھی اور وہی دوست جس کے والد صحافی فراد علی رانا اس نے میری وہ جمع کروائی تھی سی وی تو ایکسپریس نے مجھے تجرباتی بنیادوں پر ہائر کیا کیونکہ میں نے تب میس کمیونکیشن نہیں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے میں لاؤ کر رہا تھا اور گریجویٹ تھا بہت ساری میرے پاس نہیں تو آپ وکیل بھی ہیں نہیں میں نے لاؤ مکمل نہیں کیا اچھا مکمل نہیں کیا صافی جو من گئے پھر ٹھیک ہے پھر ضرورت ہی نہیں تھا لاؤ مکمل کرنے کی اور وہ کر بھی نہیں پایا میں حالات بھی ایسے تھے تو ایسا پلٹا کھایا حالات میں پھر میں نے بعد میں میس کمیونکیشن بھی کر لیا ماسٹرز بھی کر لیا میں نے میں نے تعلیم سار ساتھ اپنی جاری رکھی تو اس میں جب میں نے وہ انٹریو دیا تو انہوں نے مجھے ہائر کر لیا اور اس کا ایک ریزن ایک سی ڈی بنی ہوا یہ تھا کہ ایک میرا دوست تھا معظم اس کا نام تھا ٹھیک ہے اس کے پاس ایک ہوتا تھا ہینڈی کیم ٹھیک ہے اس سے وہ ہینڈی کیم ہم نے لے کر جس میں وہ چھوٹی کیسٹ آتی تھی اتنی سی ڈی وی آتی تھی اس کو ڈی وی کہتے تھے تو وہ ڈی وی اس میں ہم ڈالتے تھے اور اس کو بند کر دیتے تھے اور اس کو پلے کرتے تھے تو اس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی ابھی تو یہ آپ کی چپس ہیں نا آپ کے پاس یہ چپس آ جاتی ہیں جو آپ کے موبائل فون میں ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو میمری کارڈ بگرہ آ جاتے ہیں اس میں بہت ساری ریکارڈنگ ہو جاتی پہلے یہ ٹیپ ہوتی تھی تو یہ تب کی بات ہے دوزار سات کی تو میں نے وہ ٹیپ والا جو ڈی وی کیم تھا وہ میں نے پکڑایا اپنے بھائی کو اور سڑکوں کے اوپر میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ٹھیک ہے پھر وہ پروگرام جب ریکارڈ ہوا تو میں نے اس کو دیکھا جب ٹیلی وی جن کے اوپر لگا کر تو مجھے لگا کہ یہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں یہ جو ٹی وی پہ چلتا ہے پھر میں نے کئی لوگوں سے بشورا کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اچھا تو پھر میرا ایک جاننے والا تھا ویڈیو گیمز کی اندر وہ میرا دوست بنا تھا ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے بچپن میں اس نے وہ شاتیوں کی موویز جو انہوں کی ایڈیٹنگ وہ کرتا تھا اس کے پاس میں گیا تو اس نے لڑکے نے وہ پوری ایڈیٹنگ کر کے مجھے دی اور اس کو کوئی میرا خیال میں 35 to 40 منٹس کا وہ تھا ٹھیک ہے پورا ایک جو میں نے وہ پروگرام ایک ریکارڈ کیا تھا وہ اس نے کر کے مجھے دے دی یا ڈی وی ٹھیک ہے پھر میں نے اس کی بہت ساری سی ڈیز بنوالی کیونکہ سی ڈی تب ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا فلم کی بھی سی ڈی ملتی تھی دیکھنے کے لیے آپ سی ڈی پلیئر میں آپ پلیئ کرتے تھے یا کمپیوٹر میں آپ پلیئ کرتے تھے تو میں نے وہ اس وقت جو لیپ ٹاپس آتے تھے ان میں بھی سی ڈی کی جگہ ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی ابھی نہیں ہوتی وہ اس کو ہم بٹن دباتے تھے وہ باہر آ جاتا تھا وہ ٹرے اس کے اندر سی ڈی ریکھ کے واپس اندر کر دیتے تھے تو کوئی پروگرام اتنا اچھا تھا کہ آپ نے کافی زیادہ سی ڈی فہد حسین صاحب تھے ان کے ساتھ ساکب نور صاحب بھی تھے ان کے ساتھ تو میں نے ان چار لوگوں کو وہ سی ڈی نکال کے دی میں نے کہا جی ان نے کہا جی آپ کام کر لیں گے کیسے کریں گے میں نے کہا جی میں نے کچھ کیا بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کیمروان کون ہے میں نے کہا جی میرا بھائی ہے انہوں نے کہا اس کی ایڈیٹنگ جس نے کی ہے مجھے تب پتہ نہیں تھا اس کو ایڈیٹنگ کہتنے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں یہ اس کو جب انہوں نے سمجھایا مجھے تو میں نے کہا جی بالکل وہ شادیوں کی فلمیں بناتا ہے میرا دوست اس سے میں نے کروائی ہے تو یہ آپ نے کیا سوچ کے کیا میں نے کہا جی میں نے یہ سوچ کر کیا کہ میں کچھ دکھاؤں گا تو شاید مجھے میڈیا میں جلدی کام کرنے آپ کیوں کرنا چاہتیں میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے میں یہ کام کرنے کے لیے آئے ہوں میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس پہ پھر انہوں نے مجھے تجرباتی بنیادوں پر ہائر کر لیا میرا تین دفعہ انٹری ہوا ایک ہی دن میں بلکہ ایک سوال انہوں نے کیا تھا مجھے یاد ہے آج بھی انہوں نے کہا باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ میس کمیونکیشن کر کے آئے ہیں اور آپ نے نہیں کیا ہوا ہم ان کے بجائے آپ کو کیوں رکھیں ٹھیک ہے تو ان دنوں نے دہشتگردی کے واقعات ہوتے تھے میں نے کہا جہاں وہ آپ کو کہیں گے ہم نہیں جا رہے وہاں میں چلا جاؤں گا تو آپ مجھے اس لیے رکھ لیں یہ آپ نہیں کر کے دکھایا انہوں نے کہا شور میں نے کہا جی بلکل میں میں کہا کہ فس گیا پھر اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ہر اس جگہ پر بھیجا وہ بارڈر تک گئے ہیں آپ جہاں کوئی نہیں جانا چاہ رہا ہوتا میں کتنی دفعہ تو اسپطال پہنچ گیا دو دفعہ تو بم دماغے میں زخمی ہو گیا اسپطال پہنچ گیا میں کئی دفعہ میں گوڑیاں لگتے لگتے بچا ہوں تو بہت ساری ایسی جگہوں میں مجھے بھیجا انہوں نے جہاں میں نے پھر انکار نہیں کیا اچھا امران میں یہ جو سٹرگلنگ فیس تھی آپ کی یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی مطلب پہلے بائک پہ جاتے تھے یا شروع سے گاری شاری آپ کے پاس نہیں میرے اببو کے پاس تو تھی اور کبھی کبھی ہم مانگ بھی لیتے تھے ان سے گاری تو چلانی مجھے آتی تھی چچا کے پاس بھی تھی اببو کے پاس بھی تھی ان سے مانگ کے میں چلا لیتا تھا بلکہ چچا کی گاڑی ایک دن میں نے کمبے میں مار دی چلاتے ہوئے شروع شروع میں تو وہ بات میں مجھے پتا چلا کہ وہ ان کی نہیں انہوں نے کوئی رینڈ پر مگوائی ہوئی تھی وہ پھر بڑا بڑ ٹھیک کروائی سیٹ کروائی آگے واپس دی تو وہ بڑا دور تھا یار وہ بھی اچھا وہ میں شروع میں میرے پاس ایک موٹر سائیکل تھی میں اس پر ٹریول کرتا تھا بچوں کو پڑھاتا تھا اچھا اسی پر پھر میں لیکن جب میں ملٹائی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا تو میرے پاس اپنی گاڑی بھی آگی تھی اس وقت لیکن وہاں تنخواہ زیادہ تھی میں گاڑی ایفورڈ کر سکتا تھا تو جب میں ایکسپریس نیوز میں آیا تو تنخواہ بہت کام ہو گئی میری کام ہو گئی؟ ملتے تھے تیرہ ہزار کچھ روپے پہلی تنہاب کی ہاں جو ایکسپریس نیوز میں آیا میں تو ٹھیک ہے اور میں جہاں پہلے تھا اس میں زیادہ پیسے لے رہا تھا اچھا اور اس میں میرا فیوچر بھی یہ تھا کہ میں پاکستان سے باہر بھی جا رہا تھا اور اوپڑی نائن ٹو فائل قسم کی نوکری تھی کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا تھا بس جاگر بھیڑ جاتے تھے ٹھیک ہے تو تنخواہ بھی زیادہ تھی تو وہاں میں افورڈ کر سکتا تھا گاڑی واری یہ وہ گھومنا دوستوں کے ساتھ تو یہ کیونکہ نوکری میں تنخواہ کم تھی تو پھر میں نے موٹر سائیکل کے اوپر اپنے آپ کو شفٹ کیا کہ میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں اور مجھے کافی لوگوں نے کہا اور انہوں نے کہا تو اچھی نوکری چھوڑ کے پیسو والی نوکری چھوڑ کے ام نے ایک عجیب بےوقوف آدمی دے گا میں نے کہا مجھے وہ پسند ہے میں یہ کام کروں گا مجھے لگتا ہے کہ وہاں میں ضائع ہو رہا تھا تو پھر میں نے یہاں پہ یہ کام شروع کیا شروع میں ایک میرے پاس بائیک تھی یامہ وہ ابھی بھی ایک جوابے کھڑی ہے میں نے ان کو کھایا میں نے کہا کسی کو دینی نہیں ہے مجھے آپ نے واپس کرنی ہے تو کوئی میرے سے مانگ کے لے گیا تھا بعد میں تو وہ انہی کے پاس کھڑی ہے بی بی تو وہ ایک یامہ بائیک تھی میرے پاس وہ ابھی بھی ہے اور وہاں سے میں نے آغاز کیا تھا مجھے ایک سو لیٹر پٹرول نہیں پچاس لیٹر پٹرول ملتا تھا ہمینے کا اور ایک ہزار پے کا موبائل کا بیلنس ہوتا تھا میرے وہ موبائل میں اور تیرہ ہزار کچھ روپے تنخواہ ہوتی تھی ساری میں گھر دیتا تھا ایک سو روپے روز مجھے اپنے گھر سے ملتا تھا والدہ کو دیتے ہیں والد کو تنخواہ تو امی کو دینی ہوتی ہے اچھا امی کو دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے تنخواہ تو امی کے پاس جاتی ہے اچھا ماشاءاللہ اور پیسے میں ایک سو روپے روز میں ان سے لیتا تھا ٹھیک ہے اور یہ ایک سو روپے روزانہ میں لیتا رہا ہوں سن دو ہزار اٹھارہ تک اٹھارہ یا انیس تک اٹھارہ تک وہ مطلبہ عادت بن چکی تھی کہ سو رپے ہم میسے لینا ہے آہا وہ میں میسے اور سو رپے وہ مجھے دے دیتی تھے روزانہ ٹھیک ہے کبھی زیادہ بھی دے دیتی تھی لیکن سو رپے وہ مجھے دے دیتی تھی روزانہ